مرکزی کردار نور بی بی کا کہنا تھا کہ اس تو ماریو ماریوی نسندیہ نے ایک کڑی گال ہو گئی نور بی بی کو جواب مل گیا عرضو فاطمہ کیس جو کہ دو ہزار بیس میں چلا تھا بلکل اسی نویت کا کیس عرضو فاطمہ جو کہ تیرہ سے پندرہ سال کی عمر کی بچی تھی اسے بھی گھر سے ورگلا کر بہکا کر سیکیٹریسٹ سائیکالوجس سے اس کی باتیں کروا کر اس کا برین واشکار کی گھر سے لیا گیا اس کے بعد پھر عدالت کے سامنے بچی کو اپیر کیا گیا بچی گھر والوں کے خوف سے ڈر سے اس نے کہا کہ میں گھر والوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی چونکہ ہمارا عمومی روائیہ یہی ہے کہ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے انہیں تشدد کیا جاتا ہے انہیں مارا کٹا جاتا ہے انہیں زلیل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عرضو فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ والدین کے ساتھ واپس نہیں جائے گی جبکہ عدالت نے اسے وقت دیا اور وقت کے بعد پھر عرضو فاطمہ نے خود ہی عدالت کے ساتھ رجوع کیا اور عدالت کو اپلیکیشن دی کہ اسے چائل پروٹیکشن بیورو میں بیجا جائے عرضو فاطمہ چائل پروٹیکشن بیورو میں گئی اور وہاں سے اس معصوم بچی کو دوبارہ سے اپنے والدین کے پاس پہ جا گیا اور آج سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسپیر کر دیا سارا معاملہ ختم گر دیا عرضو فاطمہ اب اپنے والدین کے ساتھ رہے گی سندھ ہائی کورٹ میں یا پولیس سٹیشن اسے جانے کی ضرورت نہیں جبکہ کریمینل پروسیڈنگز جو ہے اس کیس کی چلے گی یہ کیس جب سامنے آیا اس کا فیصلہ سامنے آیا مگویہ زارا قازمی کیس کی وہ مرکزی کردار نور بی بی اسے موت توڑ جواب ملا نور بی بی وہ جو کہتی تھی کہ اس سے ماریہ ماریہ وی ناساندیا نے اسے جواب مل گیا کہ اس تو ماریہ ماریہ گھر واپس بھی چلے جاندیا نے اور وہ تو ایک ایسی فیملی تھی جنہوں نے اس قدر پچھا بھی نہیں کیا یہ تو اس بچی کی سنی گئی مگر یہاں پر مہدی قازمی ہے اور مہدی قازمی ہاتھ دو کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی راتوں کی جو نیندیں ہیں وہ اڑا چکا ہے اور مہدی قازمی اب ان کے پیچھے ایسے پڑا کہ انہیں خوش نہیں رہی یہ ایک دوسرے کے گریبان کو آ چکے ہیں الزامات ایک دوسرے کو دے رہے اور مہدی قازمی اپنی بیٹی لے کے جانے کو تیار ہے اب مہدی قازمی کیس کے جو اس وقتی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اس کیس میں بھی جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں جب چائل پروٹیکشن بیورو میں کوئی بچہ ہوتا ہے تو اگر وہ اپنے گھر جانے کی ضد کرے اگر وہ گھر جانا چاہے اگر وہ سٹیٹمنٹ دے کہ اسے گھر جانا چاہتا ہے جیسے مہدی قازمی انتظار کرتی ہے اپنے والدین کا وہ چائل پروٹیکشن بیورو کے عملہ سے یہ پوچھتی ہے کہ جو میرے تحایف میرے والدین لائے تھے وہ مجھ تک کیوں نہیں پہنچے وہ یہ پوچھتی ہے کہ میرے والدین کب آئیں گے وہ یہ پوچھتی ہے کہ کیا میں انہیں گیٹ پر رسیف کرنے جا سکتی ہوں وہ پوچھتی ہے کہ کیا میں ان کے ساتھ گھر بھی جا سکتی ہوں جب یہ ساری باتیں وہ پوچھتی ہے تو چائل پروٹیکشن بیورو ابھی تک عدالت کے ساتھ رجوع کیوں نہیں کر رہا اور عدالت کو ابھی تک وہ اپلیکیشن کیوں نہیں دے رہا جبکہ دوسری طرف جو اس کی ذہنی معنی کی ایک رپورٹ تھی جو ڈاکٹرز کی ایک یوٹی لگائی گی تھی سیشنز کھو رہے تھے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے وہ بھی عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ کیا ڈاکٹرز نے جو ذہنی معنی کی رپورٹ ہے وہ عدالت میں کیا رپورٹ جمع کروای اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے اگلے دنوں میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی عدالت ساری چیزوں کا انیلیسز کرے گی اور جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہیں وہ معصوم بچی کے بیانات والدین کی ملاقاتیں سب چیزوں کو دیکھا جائے گا اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جنہوں نے بچی کو کراچی سے لاہور لیا اور سٹیٹمنٹ یہ دی کہ بچی خود کراچی سے لاہور رائی جنہوں نے بچی کے چار جگہ پہ سودے کیے اور یہ کہا کہ ہم نے اسے اپنے گھر کی عزت بنایا تھا جنہوں نے بچی کو ڈرگز دیئے اور یہ کہا کہ چیل پروٹیکشن بیوروں میں اسے ڈرگز دیئے جاتے ہیں جب انہیں فسنے کا وقت آیا جب انہیں پتا جلا کہ آپ فس جائیں گے وہ لوگ جو لائف سیشن میں بیٹھ کر تظلیل کرتے رہے ماں اور بچی کی وہ لوگ جو تظلیل کرتے رہے باپ اور بیٹی کے رشتے کی ان لوگوں کے حوالے کرے گی جو بچی کے حقیقی وارث ہیں جنہوں نے بچی کو پالا پوسا جوان کیا بڑا کیا اس کی تعلیم میں ہرچ کیا اس کی پرورش کی اور ان لوگوں کے حوالے کرے گی جنہوں نے بچی کے لیے ایک طویل جنگ لڑی اور آج بھی بچی کو سینے سے لگا رہے ہیں یا پھر ان لوگوں کی طرف عدالت رخ کرے گی جنہوں نے بچی کے ساتھ کسی قسم کی اچھائی کا عمل نہ ہونے دیا اور بچی کو ہر اس سٹیج پر زلیل اور رسوہ کیا جہاں پر ان کا اختیار احتمال ہوتا تھا اپنے دیرزدہ خیار کیک اور میرے چینل کا بھی اللہ نکلے